بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریلیجن سیونٹی ٹو کے تمام سامین کو دلکیتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں یہ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک کے سوال جواب کے سیشن کا اردو ترجمہ ہے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سن اور سمجھ سکیں ایک شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا پھر ڈاکٹر صاحب میرا ایک دوست ہے جو کہ اپنی بیوی کو کچھ عرصہ پہلے طلاق دے چکا ہے طلاق دینے کی خند بنیادی وجوہات تو میرے دماغ میں بالکل نہیں آئیں کہ وہ کیوں طلاق دے رہا ہے لیکن جب اس نے مجھے چیزیں ایکسپلین کی تو مجھے اندازہ ہوا معلوم پڑا کہ وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کی بنا پر اسے معاف بھی کیا جا سکتا تھا لیکن اس نے پھر بھی اپنی بیوی کو طلاق دینا زیادہ مناسب سمجھا اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیا جنوب صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک تو اس چیز کا جواب دیجئے کہ اسلام میں کن کن چیزوں پر آپ طلاق دے سکتے ہیں دوسرا یہ کہ میں نے ابھی ایک تازہ رپورٹ پڑی جس میں یہ تحریر تھا کہ سومالیہ کے اندر ایک شخص جس کی عمر تقریباً ایک سو پانچ سال ہے اور کچھ اخبارات کی رپورٹ کے مطابق ایک سو پندرہ سال اس کا نام محمد ہے اور اس نے ایک لڑکی سے شادی کی جس کی عمر فقط تیرہ سال ہے تو میں آپ کے دین اسلام کی مختلف کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا ہوں خود میں کرسچن ہوں لیکن بائبل کے ساتھ ساتھ میں قرآن کا بھی مطالعہ کرتا ہوں حدیث بھی پڑھتا ہوں آپ کی حدیث کے کتابوں میں جو بخاری شریف ہے اس میں میں نے ایک روایت پڑھی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کی بنا پر کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اسے پڑھنے کی اجازت دی اس نے کہا کہ اس میں لکھا گیا ہے تو سرکار نے اسے پوچھا کہ اس کی عمر کیا ہے جب اس نے عمر بتائی تو عمر ذرا بڑی تھی تو وہ فرمایا یہ گیا کہ تم ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرو تاکہ تم اس سے کھیلو اور وہ تمہارے ساتھ کھیلے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ اس طرح کی چیزیں اسلام کے اندر کس طریقے سے آ سکتی ہیں کیا وجوہات ہیں کہ آپ اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے شادی کرتے ہیں یا پھر آپ کی پریفرنسز دو ہیں وہ اس طرح کی کیوں ہیں آپ کی ترجیحات کا فرق کیوں ہیں ڈاکٹر زاگر نائک نے کہا کہ آپ نے جو سوال کرنا تھا اس میں آپ نے اگزمپل جو ہے وہ اضافی طور پر ہی دے دی ہے جو کہ آپ نے اگزمپل سومالیا کے اس شخصی دی ہے آپ ڈائریکٹ سوال اگر پوچھنا چاہتے تو آپ ڈائریکٹ سوال بھی پوچھ سکتے تھے جس میں آپ کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کا جو کوسن ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے جو ہے اپنی زندگی میں چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے جیسے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان سے شادی کیوں کی اسلام کے اندر بات یہ ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ کی پیاری ذات نے مرد اور عورت کا رشتہ انتہائی خوبصورت بنایا ہے مرد ساری زندگی بڑا نہیں ہوتا وہ چاہے میڈیکل سائنسز کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اگر مرد چاہے تو وہ ایک سو سال کے عمر میں بھی کسی عورت کے ساتھ مباشرت کرے تو عورت حاملہ ہو سکتی ہے لیکن اگر چالیس سال گزر جائیں تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ پھر فیٹل یعنی ذرخیز نہیں رہتی اگر ایک لڑکی جو ہے وہ فوری طور پر مچیور ہو گئی ہے اس لڑکی کا جو ہے وہ حیز آنے اسے شروع ہو گئے ہیں وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس لڑکی سے شادی کرنا بالکل جائز ہے اور اس چیز کی اجازت ہے اب اگر اس لڑکی کی عمر جو ہے وہ تیرہ سال یا چودہ سال ہے اور اس کو حیز آنہ شروع ہو گئے ہیں اور اس لڑکی کا بالغ پن ہو گیا ہے تو اس کو اس چیز کی مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شادی کر لے جس کی عمر ایک سو پانچ سال ہے اگر اس لڑکی کو وہ شخص پسند نہیں اور اس کی زبردستی شادی کروای جاری ہے پھر تو یہ انتہائی غلط ہے لیکن اگر وہ شخص جو ہے اس کے ساتھ یہ لڑکی خوش ہے یہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے شادی کرنے میں چاہیے اسے دین منع نہیں کرتا جب لڑکا راضی لڑکی راضی تو کیا کرے گا کاضی آپ یا میں اس بارے میں کوئی سوال اٹھانے والے کون ہوتے ہیں اس شخص نے کہا اگر نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ایتھیکل بنیادوں پہ معاشرتی روئیوں کی بنیادوں پہ کیا یہ سوال یہ ہے مطلب ویلٹ نہیں کیا یہ بات درست نہیں کہ آپ جب اس طرح کی اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ بیار رچائیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے تو آگے سے ڈاک صاحب نے کہا کہ آپ مجبت آئیے کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے بندہ اس لڑکی کا تعلق آپ کے خاندان سے ہے کیا آپ کی بہن یا بیٹی ہے وہ لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو چیز غلط ہے وہ آپ اپنے گھر میں اپلائے کریں آپ اپنے سے جڑے لوگوں پر اپلائے کریں اب دور سومالیا میں ایک شخص ایک تیرہ سارا لڑکی سے شادی کرتا ہے لڑکی کو اعتراض نہیں اس کے والدین کو اعتراض نہیں دین کو اعتراض نہیں تو آپ کو اعتراض کس بنا پر ہے یہ انسان کی اپنی ذاتی پریفرنس ہے اس کا شوق اس کی مرضی اس کی منشاہ ہے کہ وہ کس عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے سرکار دو عالم شفیہ معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی کیا آپ جانتے ہیں وہ قصے کی وہ کہنا لگا جی نہیں آپ نے فرمایا کہ پہلی شادی حضرت امہ خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کی جبکہ ان کی عمر چالیس سال اور سرکار دو عالم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ فقط پچیس سال تھی اس کا مطلب پندرہ سال کا فرق ہے آپ مجھے بتائیے آج کی دور میں کیا لوگ ایسے کرتے ہیں شادی ایسے ہوتی ہے جس میں لڑکا جو ہے اس کی عمر صرف بیس سال ہو یا بائیس سال ہو اور وہ شادی کرے کسی اٹھتیس یا چالیس سال کی عمر کی عورت کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں معاشرے میں لیکن اس کی اجازت ہے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ایسے کرتے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکی ہوتی ہے اس سے بڑی عمر کے لڑکے شادی کرتے ہیں بڑی عمر کی لڑکی ہوتی ہے چھوٹی عمر کے لڑکے شادی کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا معاشرے میں آپ لوگوں نے خود نومز بنائی ہوئی ہیں معاشرے کی اپنی ذاتی نومز نہیں ہوتی ہیں افراد کی اجتماعی جو ہیں وہ اس طرح کی نومز ہوتی ہیں اس طرح کی روئیے سیٹ کی ہوتے ہیں جن کو بعد میں وہ لوگ استعمال ملاتے ہیں اب اس بنیاد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ہر چیز کا کہ چیزیں کس طریقے سے کس ڈگر میں چلتی ہیں اب ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اور یہاں سوچنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت کے ساتھ شادی کی تو سرکار کو اس چیز کی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ پچپن سالہ یا چھپن سال کی عمر میں وہ اک تیرہ چودہ پندرہ سال کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ لڑکی بالغ ہے آپ نے دیکھا وہ بالغ ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کا جو ہے وہ کوئی ایسا زور زبردستی والا معاملہ نہیں ہے تو اگر من منشاہ کے مطابق شادی ہو رہی ہے تو اس میں کیا برائی اس لیے آپ باہر کی باتیں اپنے دواغ میں چھوڑنا بند کر دیں اور وہ چیز سوچیں جو کہ پریکٹیکل ہے پریکٹیکل بنیادوں پر عورت کے پاس وقت کم ہوتا ہے فرٹیلیٹی کا مرد کے پاس بہت وقت ہوتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور وہ لڑکی بالغ ہے جب تک کہ زور زبردستی نہیں ہو رہی کوئی ان پر پریشر نہیں ڈال رہا تب تک ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ کوئی پرابلم در پیش نہیں ہوتا اور وہ ایک دوسرے شادی کر کے ایک اچھی اور بہترین زندگی گزار سکتے ہیں آپ کو ماضی کے اندر کتنے واقعات ایسے نظر آتے ہیں جہاں پر چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بڑی عمر کے لوگوں نے شادیاں کی ہیں بلکہ گاؤں دیاتوں میں تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی جو عمر ہے اس میں فرق ہوتا ہے لڑکے کی عمر تقریباً بائیس سہی سال ہوتی ہے لڑکی کی عمر کئی دفعہ سولہ سترہ سال ہوتی ہے دونوں شادی کر لیتے ہیں اور ان کے بعد ان کے خاندان کا معاملہ بڑا اچھے طریقے بڑے آسن طریقے میں چل رہا ہوتا ہے بچے بھی الحمدلللہ بالکل نارمل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جیسے آج کل ڈرائی آ جاتا ہے کہ بچے ماذا اللہ اب نارمل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح کے مسائل تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے اس بات کا کلیر گیٹ ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ دین اسلام پر جس بندے کا یقین ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ذات ساری عمر نوازتی ہے اس بندے کی زندگی احسن طریقے سے بہترین طریقے سے گزرتی ہے اسے کسی چیز کا ڈر خوف پرابلم پریشانی نہیں ہوتی تو ان چیزوں کو ان بنیادی چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے بڑا اہم ہے جو لوگ سمجھ جاتے ہیں ٹائم سے وہ لوگ بڑی اچھی زندگی گزار لیتے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ باتیں سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے بڑا اہم ہے آپ کا جو نکتہ تھا آپ کا جو سوال تھا اس کا میں نے جواب دے دیا یقیناً آپ کو اس کی سمجھ بھی آگئی ہوگی تو اگر ایک لڑکا اور لڑکی ان کی عمر میں کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو اگر وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو عمر کا فرق جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے ہاں اگر بچے کرنا چاہتے ہیں تو پھر لڑکی کی عمر دیکھ لینی چاہیے کہ وہ کیا ہے اگر چالی سے اوپر ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے پریگننسی کنسیف کرنا وگرنا یہ شادی ہر طرح سے بلکل ٹھیک ہے دوستو اس سوال کا دوسرا حصہ ہماری اگلی ویڈیو میں